بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لفظ رمضان میں پوشیدہ معانی رمضان المبارک کا جو لفظ ہے اس میں پانچ حرف ہیں را میم زواد علی فرنون ان پانچ حروف کے عدر الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی خاص مفاہیم اور معانی بیان کرتے ہیں چنانچہ آپ ویڈیو سمات فرمائیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ لفظ رمضان کے پانچ حروف کے اندر اللہ تعالی نے کیا خاص مفاہیم اور معانی چھپائے ہوئے ہیں حضر الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں رمضان المبارک کا لفظ کا پہلا حرف را ہے راست مراد رزوان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ دوسرا حرف رمضان میں میم ہے تو میم سے مراد محابت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے گناہ گاروں کے لئے مغفرت اور عفو درگزر کا مہینہ اللہ کی معبت حاصل کرنے کا مہینہ اور اس میں تیسرا حرف زواد ہے زواد سے مراد زمانت اللہ فرما برداروں اور روزداروں کے لئے جنت کی زمانت کا مہینہ چوتہ حرف اس میں علیف ہے علیف سے مراد الفت اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی الفت اور محبت حاصل کرنے کا مہینہ پانچوہ حرف نون ہے نون سے مراد نور اللہ اللہ تعالی کے انوارات اور تجلیات کے نزول کا مہینہ کہ اس مہینے میں اللہ تعالی کے انوارات اور تجلیات خاص طور پر نازل ہوتے ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم رمضان المبارک کے قدر کریں اور اس کی برکات سے ہم صحیح طریقے سے فیدہ اٹھائیں اللہ تعالی اس رمضان کو پیارے محبوب کی پوری امت کے لئے بکشش کے ذریعے بنائے مزید ہماری اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل اسلامی زخیر اور وظائف سبسکرائب کریں دوست احباب تک شیئر کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تابعہ